موسیقی میں نے پتھنا بیس ویڈالے سے اپنا گریجویشن فیجک سے اور ماسٹر فیجک سے یہی سے کیا تھا تو اسی بیچ میں میں کافی رورل پرسٹھ بومی سے آتا ہوں جہاں ناوازجی لے کے ایک گاؤں سے آتا ہوں تو میرا گاؤں جو مین سڑک ہے وہاں سے تین کلومیٹر اندر ہے تو اس پرسٹھ بومی سے پورا ہندی میڈیوم میرا تھرور آؤٹ ہوا تھا تو اس پرسٹھ بومی سے میں پتھنا تک آیا اور پتھنا انیورسٹی میں لکلی اچھے ایڈمیسن ہوئے تو میرا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابسر تو ابسر ہندی میڈیوم سے تھا اس کے بعد جیسے میں آیا پتھنا انیورسٹی میں آیا ساری پڑھائی انگلیز میں ہوئی تو نئے نئے ابسر ملے ان ابسر کو ٹیکل کر پانا اور اس کو ریٹین کر پانا اور اسی انروپ آگے بڑھنا کافی چیلینجنگ ہوتا ہے تو جب میں پتھنا آیا دیکھا اور میں نے سہروں کے سمسیائیں دیکھی کیسے جو بیورو کریسی ہے اس میں رول ادا کر رہی ہے اور کیسے ہمارے سہروں کا جو بیترتی بکاس ہو رہا ہے خاص کر کے میں پتھنا میں اس چیز کو فیل کیا کرتا تھا تو مجھے لگا کہ بیورو کریسی میں اگر میں جاتا ہوں تو میں دیس کے لئے کچھ کر سکتا ہوں تو یہاں جیسا آپ نے کہا ابسر تو یہاں اس طریقے کے ریسورس ایڈیوم نہیں تھے جو سیویل سروس ایج کی تیاری میں ایک مطلب ایدر اوہ کنٹینٹ کی بات ہو گئی ہے اس طریقے کے تو اس سمیں دوہیدار چودہ میں میں نے مانسٹرز کیا ہے تو اس میں مجھے لگا کہ اتنا اچھا ریسورس ایڈیوم نہیں ہے